نگاہِ مرحمت چشمِ انعیت یا رسول اللہ پریشان حال ہیں ہم اہلِ سنت یا رسول اللہ اٹھا رکھا ہے سر ہر سمت پھر تخریب کارونیں بظاہر بن کے ہم دردانِ ملت یا رسول اللہ مدینے سے اٹھے پھر عبرِ رحمت یا رسول اللہ کرم ہو پھر بشکلِ عالی حضرت یا رسول اللہ آج کی سجیم شان ناموسِ رسالت دفاعِ سے عبا و اہلِ بیت ریلی پر منتظمین کو تحفظِ ناموسِ رسالت محاذ کے تمام قائدین کو جامعہ نیمیہ کے سربراہ محترم ڈاکٹر راگب نیمی صاحب جامعہ نیزامیہ کے سربراہ حضرت صاحب زیادہ علامہ عبد المصطفیٰ حضاروی صاحب اور میرے ساتھ جتنے بہت سارے قابر بزرگ علماء کھڑے ہیں اور سامنے کھڑے ہیں آپ سب کو آج کی سریلی پہ دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا ڈاکٹر اشرف آسف جلالی صاحب کی کوشش سے اور آپ اور ہم سب ان کے ساتھ تھے آج پورا ملک جنتی جنتی ہر صحابی نبی سے گونج رہا ہے الحمدللہ اور خوشی کی خبر یہ ہے کہ کل تک جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کو بھونک رہے تھے آج ملک سے فرار ہو آج چھپ رہے ہیں آج بھاگے ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تین سو بیمانوں کے خلاف ایف ایار در جوئی ایک سو سترہ اب تک گرفتار ہو چکے ہیں باب کی مفرور ہیں اور سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ ساری سنی قوم جاگ گئی کل سنیوں نے کراچی میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور ہر شہر شہر گلی گلی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی عظمت کے دفاع کے نعرے لگ رہے ہیں سنیوں کو یہ بیداری مبارک ہو اب میں بھی کچھ دن رہ کے آیا ہوں اور میں ہر جگہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے ہماری عادری قبول ہو گئی انشاءاللہ جلدی ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے درمیان ہوں گے ہماری کوشیں ان کے لیے جاری اور ساری ہیں انہوں نے بھی عظمتیں صحابہ کا دفاع کرتے کرتے ہی یہ ساری عظیمت والا رستہ اپنے خود مول لیا ہے سارے علماء جو علماء حق ہیں ان سب کا موقف یہ ہے الحمدللہ کہ سنی اہل سنت و جماعت سے ابا اکرام اور اہل بیت تہار دوان اللہ علی مجمعین کے دیوانے ہیں یہاں گستاخی کا کوئی تصور بھی نہیں ہے چونکہ بہت مختصر وقت ہے میں میں ایک فوتگی پہ جا رہا ہوں اجازت میں نے لے لیا انسینوں نے مجھے کہا آپ کچھ فرمائیں میں آپ صدرات سے بھی کہہ رہا ہوں تیاری کر لیں ہم انشاءاللہ ناموس ہے رسالت کے دشمنوں خواہ وہ فرانس میں ہوں ڈنمارک میں ہوں ناروے میں ہوں یورپ میں ہوں ہمیں ان سب سے جنگ کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ وہ بار بار تحقیم تحقیم تحفظ ناموس رسالت ماز کے صدر محترم صاحب زادر رضا مصطفی صاحب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ریلی میں تشریف لے آئے ہیں میں ارز کر رہا تھا کہ وہ ہمیں آزما رہے ہیں وہ بار بار چک کر رہے ہیں کہ شاید یہ ٹھنڈے ہو جائیں محترم ڈاکٹر سرفراز نیمی صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت قبلہ مفتی عبدالقیوم عزاروی صاحب رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں یہاں مار روڈ پہ جو ریلی تھی اس میں آپ اور ہم سب موجود تھے اس دن سے لے کے آج تک ہمارے جذبے اسی طرح جوان ہیں جہاں بھی کوئی ناموس ہے رسالت کے خلاف بھکتہ بھونکے گا ہم انشاءاللہ مقابلے پہ ہوں گے اب وہ یہ بات وہ وہم و قمال بھی دل سے نکال دیں کہ ہمارے کوئی جذبے تھنڈے ہو گئے ہیں یہ جذبے انشاءاللہ روز بروز مزید جوان ہوں گے عالمی عالمی عداروں سے عالمی عداروں سے اپنے عداروں سے مطالبہ کرتے ہیں گستاخوں کو تحفظ دینے کی بجائے گستاخی والا راستہ بند کریں اگر آپ امن چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں دنیا میں انسان محبت سے پیار سے رہے تو ایک راستہ ہے صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو اللہ کے رسولوں کی عزت کرو اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں کی عزت کرو یہی امن کا راستہ ہے گستاخی والا راستہ امن کا راستہ نہیں ہے گستاخی والا راستہ امن کا راستہ اب ملک میں بھی سب عداروں سے کہہ رہے ہیں کاش آپ دو مہینے پہلے حرکت میں آ جاتے تو ملک میں صورتیات تبدیل نہ ہوتی ہم یہی کہہ رہے تھے ہم مطالبہ یہ کر رہے تھے کہ عدارہ حرکت میں آئیں اللہ کا شکر ہے آپ حضرات کی قربانیوں کے نتیجے میں اب عدارہ حرکت میں آئے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ حرکت میں رہیں جو گستاخی اور بیدبی کرتا ہے اس کو پکڑیں اور لٹکائیں اللہ تعالیٰ آپ کا صحابہ اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو عظمت صحابہ کا انشاءاللہ عظمت صحابہ کے بھی پاسمہ ہیں پاسمہ عظمت رسول اور عظمت صحابہ کے پاسمہ ہیں اونچی آواز سے عظمت رسول اور عظمت صحابہ اور اہلِ بیعت کے عظمت صحابہ